اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والسلام علی عباده اللذین استفع اما عباده بسم اللہ الرحمن الرحیم سہبان بات ہو رہی تھی کہ جنت کے دروازوں پہ اللہ کے رسول نے شب محراج کیا دیکھا پانچمہ دروازہ جس کا نام ہے باب الاخلاص یعنی خلوص کا دروازہ اس پہ کیا لکھا تھا پہلی جو دو باتیں اس کے متعلق بات ہو گئی آج تیسری اور چوتھی بات وہ ایک ہی جملے میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور اس ایک ہی کلپ میں اللہ کے رسول نے ریکھا کہ اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ مجھ پہ ظلم نہ کیا جائے تو وہ بھی کسی پہ ظلم نہ کرے اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے انتقام نہ لیا جائے یعنی اللہ مجھ سے انتقام نہ لے یا دنیا اور آخرت میں مجھ سے انتقام نہ لیا جائے تو وہ بھی کسی سے انتقام نہ لے اگر کسی نے کسی کا کوئی نقصان کی ہے تو مومن کا باہر یہ سب سے بڑا پن ہو گئی ہے کہ اسے ماف کر دے تو صاحبان ظلم کیا ہوتا ہے ظلم وہ ہوتا ہے جو کسی کی حق تلفی کرنا کسی کو کسی انداز سے ظلیل و رسوا کرنا اس کی توہین کرنا یہ بھی ظلم ہے سب سے بڑا ظلم تو ہے کہ خدا کا انکار کرنا رسول کا انکار کرنا دین کی مخالفت کرنا دین کے آقام کو چھوڑ دینا یہ سب سے بڑا ظلم ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے اسی طرح تمام گناہ جو ہے وہ ظلم ہے یعنی جو حرام کام انسان کرے گا گویا کہ وہ ظلم کر رہا ہے ظلم کا لفظ دیمانہ وہ یہی ہے کہ کسی چیز کو اس مقام پر رکھنا جہاں کی وہ عائل نہ ہو یعنی اللہ کی اگر آپ عبادت نہیں کریں گے تو تو عید کی حوالے سے تم ظلم کر رہے ہیں اگر اللہ کی نماز ادا نہیں کریں گے اسی طرح مومن کا اگر حق ادا نہیں کریں گے تو وہ ظلم کر رہے ہیں اسی طرح اولاد جو اگر اپنے والدین کا اترام نہیں کرے گی تو وہ بھی ظلم کر رہی ہے اگر اولاد اپنی اولاد جو ہے وہ اپنے استاد کا اور والدین کا اترام نہیں کرے گی تو وہ بھی ظلم ہے اور کالود کا بھی اس طرح اترام نہیں کیا جائے گا اسی طرح رشتہ داروں کا اگر حق نہیں ادا کرے گا کوئی آدمی تو وہ بھی ظلم کے زمرے میں ہی آئے گا اور جو اس طرح وہ کہتے ہیں کہ جو بوئے گے وہ کٹے گے ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے جو یہاں پر ہم بوئیں گے وہ آخرت میں کاٹیں گے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم چنے بود ہیں اور گندم ہمیں کاٹنے کے لئے مل جائے یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں ہم برائی کریں اور آخرت میں ہمیں اچھا ہی مل جائے یہ ہے ظلم یہ اللہ نے فرمایا کہ جو تو چاہتا ہے کہ مجھ پر ظلم نہ کیا جائے تو تو بھی کسی پر ظلم نہ کر اسی طرح انتقام اگر تم یہ چاہتے ہو کہ انتقام مجھ سے انتقام نہ لیا جائے تو تم بھی کسی سے انتقام نہ لو اس سے بڑے سب سے بڑی دلیل ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فتح مکہ کے موقع پر اعلان کیا تھا ان لوگوں سے کہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتا ہوں تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ تم کریم بھائی ہو کریم باپ کے بیٹے ہو اور اسی طرح تمہارے والدین تمہارا خاندان کریم ہے ہمیں تم سے یہی امید ہے کہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَا تَسْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُ وَأَنْتُمْ تُلَقَا آج میری طرف سے تم پر کوئی کسی قسم کی ملامت نہیں ہے کوئی سزا نہیں ہے کوئی تمہارے لئے انتقام نہیں ہے وَأَنْتُمْ تُلَقَا اور میں تمہیں ازاد کرتا ہوں یہی بات ہے کہ اللہ کے رسول نے ان لوگوں کو ازاد کیا انہوں نے تو جو رسول خدا کی اولاد کے ساتھ کیا یہ رسول خدا کے ساتھ کیا وہ تو ہر آدمی جانتا ہے لیکن رسول خدا نے اسی میں جناب حمزہ کا قاتل موجود تھا اسی میں جناب حمزہ کا جگر چبانے والی موجود تھی اسی میں وہ لوگ بھی موجود تھے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت ہے نماز میں پریشان کرتے تھے جو رسول خدا کے راستے میں کارٹے بیچھاتے تھے اور وہ کافر تھے لیکن جب انہوں نے کلمہ اسلام لیکن رسول خدا نے فرمایا لا تصریب آلیکم اليوم اور کچھ لوگ تو وہ بھی تھے جنہوں نے وہ بھی کافر ہی تھی تو رسول خدا نے انہیں معاف کر دیا تھا انتقام نہیں لیا تھا تو یہ بات ہے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم مجھ سے انتقام نہ لیا جائے تو تم بھی لوگوں سے انتقام نہ لو رسول خدا کی یہ حصیرت یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اگر تم انتقام نہیں لوگے اور پھر وہ دوسری بات آپ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ جو ایک بڑیہ تھی حضرت پہ وہ کودہ کرکن وغیرہ ڈالتی تھی اور حضرت کو پریشان کرتی تھی جب وہ بیمار ہوئی تو رسول خدا اس کے پاس گئے اس نے سمجھا کہ مجھ سے انتقام لیں گے لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا میں تجھ سے انتقام لینے نہیں آیا بلکہ تمہاری خیریت دریافت کرنے آیا ہوں چونکہ کسی کمزور پہ ہاتھ اٹھانا اور کسی عورت پہ ہاتھ اٹھانا میرے اللہ کا حکم نہیں ہے تو اس عورت نے کیا کھا اس نے پہلے حضرت کے قدموں کو پکڑا اور عرض کی کہ پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ اس کے بعد میں اپنے حال احوال تمہیں بتاؤں گی تو یہ وہ بات ہے اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں تو یقینی طور پر اسلام جو ہے اس کی احیاء بھی ہوگی اس کا فائدہ بھی ہوگا اور ہمارے اخلاق میں اضافہ ہوگا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اور عائمہ طاہرین یہ سب راضی ہوں گے خدا بندی عالم ہمیں ان آقام پہ عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہم سب کو واپس میں صحیح رہینے کی توفیق اطاف فرمائے انتقامی ذہن جو ہے یہ دور کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ظالمانہ ذہن جو ہے اس کو بھی دور کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ